حالت کیسی بھی ہو خوشحالی ہو بدحالی ہو امیری ہو غریبی ہو کھانا تو ہر کسی نے کھانا ہے تو ہر کسی کو دن میں کئی بار نبی رحمت علیہ السلام و تسلیم کی کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے کچھ لوگ اس طرح کے بیان پر پھر کہتے ہیں بھئی آپ تو کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں تو جو کہتے ہیں کہ آپ کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں وہ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ نہیں کھاتے پیتے کھانا پینا تو ہے یا ہر کسی نے تو کیوں نہ ہم اپنے کھانے پینے کے اوقات کو حضور کی یادوں کے ساتھ جوڑ لیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی سوچ پر ایک بات بتائی ہے وہ کہتے ہیں اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کو اس سالے ثواب بھیجتی رہے ان کے مرنے کے بعد تو اس سالے ثواب کا جو بھی تمام ہمارے ہاں رائج ہے ٹھیک ہے کریں لیکن مجدد پا کے ایک مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی کھانا کھانے لگو جب بھی کھاؤ عادت بنا لو ایک بار سورہ فاتح شریف پڑھنی ہے کیونکہ کھانا تو کھانا ہی ہے تو جب کھائیں گے سورہ فاتح شریف کی جب عادت پڑھ جائے گی تو والدین کو روزانہ فاتح شریف کی برکات قبروں میں ملتی رہیں گی تو یہ جو ہمارا معمول ہے اس میں اگر ایڈجسٹ کر لیں ہم یاد رکھ لیں عادت بنا لیں کچھ بھی مشکل نہیں سب آسان ہے بس تصور ذہن میں یہ ہو یہ حضور کا طریقہ ہے اس کے طبی فوائد ایک طرف وہ بڑے معمولی ہیں ہماری زندگی کے اعتبار سے وہ بھی بڑے قیمتی ہیں لیکن حضور کی سنت کے ثواب کے بدلے میں یا حضور کے تصور اور حضور کی محبت کے بدلے میں وہ بڑے معمولی ہیں نبی رحمت جاندوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دسترخان پہ کھانا لقمہ گر جاتا ہے اس کو کھانے کی ترغیب دی ہے ہمارے ہاں اس کو بساوقات اپنے انسلٹ محسوس کیا جاتا ہے یا جب مہمان بیٹے ہوں کوئی شخصیات بیٹی ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاہد ان کے سامنے میں اٹھا کے کھاؤں گا اچھا نہیں ہے تو جو کھانا ایسے دسترخان پہ گرا ہے جو صاف ہے اس پر سے اٹھا کر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر لے اور کھالے شیطان کے لیے نہ چھوڑے صاف کر لے اور کھالے یعنی اگر صاف کرنے کے لائق ہے تو پھر اس کو کھالے نہ چاہیے اس سلسلے میں بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ دسترخان پر پاؤں نہیں رکھتے کیونکہ دسترخان کے اوپر ہم نے روٹی بھی رکھنی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صاف رہنی چاہیے جیسے روٹی وہ براہ راست کبھی دسترخان کے اوپر بھی رکھ دی جاتی ہے تو دسترخان کی بھی ایک تقریم ہے اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو پھلانگنے سے بھی گریز کرنا چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا دسترخان کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا تلاش کر کے یہ گرا ہوا ہے یہ عام طور پر تو محافل میں ہی ہوتا ہے نا دسترخان بچھا ہے گھروں میں بھی کچھ لوگوں کے ہاں رائج ہیں دسترخان بچھانا تو جو گرا ہے لکمہ عام طور پر لکمہ نہیں گرتا لیکن اگر آپ نان کھائیں گے تو اس کے تل ضرور گریں گے تو اس موقع پر یہ سنت تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ تل چھوٹا سا ہوتا ہے وہ پھیل جاتے ہیں دسترخان پر اگر چن کر انہیں کھا لیا جائے اس نیت سے کہ حضور کا حکم بھی ہے حضور کی سنت بھی ہے اور آقا نے یہ بھی فرمایا مغفرت ہوگی تو بڑے لذیذ بن جائیں گے وہ تل اللہ تعالی ہمیں توفیق دے برطن کو صاف کرنا چاہیے یہ ہمارے ہاں جو عادت پڑ گئے برطن میں کھانا چھوڑنے کی یہ نہائیت غلط عادت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس کے لئے بہترین اصول اور بہترین عدب یہ ہے کہ برطن میں پہلی بار ڈالا ہی کم جائے آپ نے جتنا کھانا ہے اتنا نہ ڈالیں اس سے کم ڈالیں ضرورت محسوس ہو تو دوبارہ ڈالیں پھر ضرورت محسوس ہو تو سہ بار ڈالیں تیسری بار ڈالیں لیکن ایک ہی بار اس کو اتنا بھر لینا اپنے اندازے سے کہ میں اتنا کھا لوں گا بعد میں وہ ختم نہ ہو تو یہ غلط ہے حضرت نبی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی برطن میں کھائے پھر اسے خوب صاف ستھرا کرے تو برطن اس کے لئے دعا کرتا ہے برطن اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا تو اسے دوزخ سے آزاد کر میں نے جب پہلی بار یہ حدیث سنی ایک وائز صاحب سے تو میں نے کہا یہ کیسی دو ایسی ددیس ہے یہ ضرور ایسے ہی ادر ادر سے کہیں سے لے لی ہوگی لیکن میں نے خود پڑھی یہ مشکا شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ایسے کھائے تو برطن اس کے لئے دعا کرتے یا اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کر کھانے کے بعد ہمارے ہاں عادت ہے ٹشو کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے کی کچھ لوگ دسترخان کے ساتھ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں کچھ لوگ وہ روٹیوں والے کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں تو ہاتھ صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ صاف کرنا بھی سنت ہے اور ہاتھ کو دھونا بھی سنت ہے کبھی حضور علیہ السلام نے ہاتھ کو صاف کیا ہے کبھی نبی رحمت علیہ السلام نے دھویا ہے لیکن دھونے سے پہلے یا صاف کرنے سے پہلے نبی رحمت علیہ السلام نے انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا اب انگلیوں کو ہم تب ہی چاٹیں گے دب ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا ہوگا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یار میں نے جو کھانا کھانا اس میں تو فوک این نائو میرے ہاتھ میں ہیں چھوری کانٹا وغیرہ ہے تو میرے ہاتھ تو لگا نہیں تو مجھے دھونے کی کیا ضرورت ہے تو دھونا چاہیے ہم نے پچھلے جمعہ وہ حدیث سے مبارکہ پڑی جس میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ تو معمول ہونا چاہیے آپ مسجد میں آئے ہیں آپ نے وضو کیا ہے ظاہر با وضو بیٹھیں ایسے میں بھی اگر کبھی موقع ہوتا ہے محافظ ہوتی بعد میں کھانا ہوتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں بھی ہاتھوں کو دھولی آجائے اگر دوسروں کو تکلیف نہ ہو اگر دوسروں کو دقت نہیں ہو رہی تکلیف نہیں ہو رہی تو اگر موقع ملے تو ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ پہلے انگلیوں کو چاٹا ہے اور پھر سرکار علیہ السلام نے اس کو صاف کیا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک صاف نہ کرو جب تک اسے خود صاف نہ کر لو یہ مسلم شیف کی حدیث ہے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرو جب تک صاف نہ کر لو صاف نہ کر لو رومال سے ہی صاف کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا صاف کرنا ہے تو شاری نے لکھا اس سے پہلے چاٹ کر صاف کرنا ہے پہلے وہ جو کھانا لگا ہے اس کو چاٹ کر صاف کرنا ہے پھر جو لعاب وغیرہ لگا ہے اس کو رومال کے ساتھ صاف کرنا ہے اس کی وضاحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہاتھ اس وقت تک نہ پونچے جائیں نہ صاف کیے جائیں رمال سے جب تک انہیں چارٹ نہ لیا جائے دھونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ ابودعو شریف کی حدیث علامہ ابن حجر صلی اللہ علیہ نے اس پر شرعہ لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے کھانے وغیرہ کی چکناہٹ وغیرہ کو دھو کر صاف نہ کیا گیا اور اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس تکلیف کا ذمہ دار وہ خود ہے اگر کسی کے ہاتھ پر کچھ لگا تھا اب ظاہرہ سالن کی خوشبو تو ہوتی ہے نا جو بھی آپ نے کھایا اس کی ایک خوشبو تو ہوگی وہ ہاتھ کے ساتھ لگی ہے اگر ہم اس کو نہیں دھویں گے تو وہ خوشبو ہاتھ کے ساتھ لگی رہے گی اب اس خوشبو کو ہم اگر نہ بھی فیل کریں تو حشرات کیڑے مکوڑے ان کی سونگنے کی حص زیادہ تیز ہوتی وہ اس کو محسوس کریں گے ممکن ہے ہم سوئے ہوئے ہوں اور ہمارے ہاتھ پر وہ خوشبو لگی ہو اور وہ خوشبو ان کے لئے اشتہا کا باعث ہو کوکیڑا آ کر کٹ لے تو حضور علیہ السلام کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اس نے کیوں نہیں دھویا ہاتھوں کو تو ہاتھ کو دھونا بھی سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ہم کھانا عام طور پر ٹیبل پر کھاتے ہیں کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں ہے کچھ علماء نے اس پر سختی کی ہے اور اس سے منع کی ہے لیکن آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر بیٹھ جائیں تو ان کے لئے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے پہلے صرف بزرگوں میں یہ مسائل تھے اب جوانوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے تیس پینتیس سال کے جوان یہ نوجوان کہا جاتا ہے تیس سے چالیس سال کو نوجوان کہا جاتا ہے تو نوجوانوں میں بھی یہ مسائل ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھ جائیں زیادہ بیٹھ جائیں تو اٹھنے کے لئے وہ کسی کا سہارا لیتے ہیں تو ایسے مسائل ہیں تو ایسے میں ٹیبل پر بھی بیٹھنا جائز ہے چھیر پر بھی بیٹھ کر کھانا کھانے میں ہر اج نہیں لیکن افضل دستر خان پر کھانا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا تناول فرمایا تو پوچھا کہ کہاں پر پھر حضور نے کھانا کھایا فرما ہمیشہ دستر خان پر کھانا کھایا تو اگر دونوں چیزیں آپ کے لئے ممکن ہیں اور آسان ہیں دونوں پر عمل کرنا تو بہتر ہے کہ دستر خان کا انتخاب کیا جائے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اور اس میں عاجزی بھی ہے اس میں عاجزی ہے جب ہم ٹیبل ہونے ہوتے ہیں یہ بھی جائز ہے جب ہم ٹیبل پر کھانا کھاتے تو ہمارا سر سیدھا ہوتا ہے ہم کھانے کے آگے جھکتے نہیں ہیں اور جب ہم دستر خان پر ہوتے ہیں ہم کھانے کے آگے جھکتے ہیں یہ اللہ کا رزق ہے کتنی عظیم چیز ہے نا ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو طبیعت پر کیا کیفیت ہوتی ہے تو یہاں عاجزی ہوتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایسی عاجزی والا حضور کا انداز ہوتا تھا کبھی دوزانوں ہو کر کبھی ایک گھٹنا نیچے اور ایک گھٹنا اوپر اور کبھی کڑوں بیٹھ کر بھی تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عاجزی سے کھانا کھا رہے تھے تو کسی شخص نے دیکھ کر کہا محمد آپ تو ایسے غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں یعنی شان اور شوقت کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں تھاٹ بارڈ کے ساتھ فرمایا میں غلام ہی تو ہوں میں اپنے رب کا عبد ہی تو ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کو اختیار فرمایا اور اس کی تاقید بھی فرمائی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا تھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں بندہ غلام ہوں اس طرح کھاتا پیتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا پیتا ہے تو ٹیک لگا کر کھانا طبعی اعتبار سے ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے جسمانی اعتبار سے بھی ہمارے میدے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو حضور ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ٹیک لگا کر خجور کھائی ایک آدھ اس طرح کی حدیث ہے وہ باقاعدہ کھانا جو ہے وہ نہیں آپ نے اس طرح کھایا کھڑے ہو کر کھانے کی بڑی ممانعت ہے اس کی کئی احادیث ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے منع فرمایا ہمارے ہاں شادیوں پر بوفے سسٹم ہوتا ہے تو ہم چل پھر کر کھا رہے ہوتے ہیں یہ سختی سے منع کیا گیا بیٹھ کر کھانا چاہے اگر کوئی ایسا کہیں ماحول ہو تو کھانا لینے کے لیے اٹھنا پڑ بھی جائے تو کھانا لے کر واپس اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا چاہیے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھایا جائے اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں ہم بازار میں بھی ہم کھاتے ہیں تو بازار میں جو ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے چیرز لگی ہیں ریسٹورنٹ کی اپنی جگہ میں اور ایک چیرز لگی ہیں باہر گزرگاہ میں جہاں سے ٹریفک وغیرہ گزرنی ہے لوگوں نے گزرنا ہے اگر تو ایسا وقت ہے جس وقت ٹریفک وغیرہ نہیں گزرتی تو اس وقت تو وہاں پر چیرز وغیرہ پر بیٹھا جا سکتا ہے اور اگر ایسا وقت ہے جس وقت ٹریفک کے گزرنے کا وقت ہے لوگوں کے گزرنے کا وقت ہے ایسی صورت میں وہاں پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے اندر بیٹھ کر کھانا چاہیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آپ محدثین کو اگر پڑھیں کہ حدیث لینے میں انہوں نے کیسی کیسی ہیتیاتیں کی تو ان میں ایک چیز یہ بھی ہے حیرانگی کے بات ہے عدل کی تعریف میں اصول حدیث کے جو اصول حدیث کے جو علامہ ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا عدل کیا ہے انصاف کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ عدل وہ کہتے ہیں جو بازار میں بیٹھ کر کھاتا ہے وہ عادل نہیں ہے اس کو اللہ نے انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اور وہ بازار میں بیٹھ کر کھا رہا ہے اس نے اپنی ذات کے ساتھ عدل نے کیا ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے یہ عداب کے سخت خلاف ہے اس کو اتنی تمیز نہیں کہ کہاں کھانا ہے تو جس کو اپنی ذات کے معاملے میں اپنی پرسنیلٹی کے معاملے میں عداب کا خیال نہیں ہے وہ حضور کی حدیث کے بارے میں جو عداب ہیں ان کو کیسا خیال رکھے گا وہ کہتے ہیں اس سے اگر حدیث آئی ہے تو یہ حدیث میں زوف آ گیا کمزوری آ گئی ہے بندہ بازار میں بیٹھا ہے اسی طرح بازار میں کھانا اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھڑے ہو کر کھانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں کھڑے ہو کر کھانا بے حیائی ہے آپ گزر رہے تھے آپ نے کوئی چیز لینی ہے خوشک میوہ جات ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے بازار میں آپ کھڑے ہیں تو آپ اس سے اجازت لے کر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو یہ تو ٹھیک ہے ایک آج چیز اس سے اجازت دکاندار سے ڈریڑی والے سے اجازت کے بغیر اس کی چیز اٹھا کے کھانی نہیں چاہیے یہ حرام ہے ناجائز نہیں حرام ہے وہ بیچارہ مجبور ہے کہ یہ میرا گاہک ہے میں اس کو رکوں گا تو میرا گاہک ٹوٹ جائے گا وہ تو مجبور ہے اس سے اجازت لے کر آپ چک سکتے ہیں اگر وہ بخوش اجازت دے رہا ہے تو یہ تو علاؤ ہے اس کی تو اجازت ہے کیونکہ ایک حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز میوہ وغیرہ اس طرح کی کچھ چیز وہ تو آپ راستے میں کھا سکتے ہیں باقاعدہ کھانا کہیں کھڑے ہو کر راستے میں بازار میں یہ جائز نہیں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے تو اپنا جوتہ اتار لے تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے عام طور پر جب ٹیبل پہ کھانا کھایا جاتا ہے تو جوتے نہیں اتارے جاتے تو جوتوں کو اتار لینا چاہیے گرم کھانے کی عادت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اس کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا دیکھیں جب آپ بہت گرم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا ٹیسٹ آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے ہیں زبان تو جل رہی ہے تو کیا ٹیسٹ آئے گا کھانے کا معتدل گرم تو کھائے جا سکتا ہے اس میں تو آپ کو ذائق آئے گا تو بہت گرم کھانا جب آپ زبان پر رکھیں گے زبان جلے گی اور اس جلنے سے بچنے کیلئے آپ جلدی میں چھبا کر آگے نکلیں گے تو زبان کو بھی تکلیف میدے میں بھی وہ نقصان دے اس کا ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع کیا آپ کی بارگاہ میں گرم کھانا رکھا گیا تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی یہ آگ ہے اتنا گرم کھانا حضور نے منع فرمایا تو ایسا گرم کھانا جس سے بھاپ نکل رہی ہو مو جل رہا اس کو کھانے سے منع کیا گیا حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا کرم تھا آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو اس میں برکت زائد ہو جاتی ہے آپ کی بارگاہ میں جب بھی سرید پیش کیا گیا تو اگر گرم ہوتا آپ اس کو رکھ دیتے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے جب وہ ٹھنڈا معتدل ہو جاتا تو پھر آپ اس کو تناول فرماتے سرید کیا ہوتا ہے شوربے کے اندر روٹی کو بھگو دینا یہ سرید ہے تو عام طور پر شوربے میں جب روٹی کو بھگویا جاتا ہے تو شوربہ بھی فل گرم ہوتا ہے اور روٹی بھی خوب گرم ہوتی ہے وہ اس لیے سرید تیار ہوتا ہے کیونکہ سرید کا اصول کیا ہے اس میں جب روٹی ڈالی جائے تو روٹی اس میں خوب بھیگ کر نرم ہو جائے تو سرید کھانا ویسے بھی سنت ہے اس پر بقاعدہ ایک بیان ہو سکتا ہے مختصر بات یہ ہے کہ سرید کے فوائد میں سے ایک ہی ہے سب سے بڑا فائدہ تو حضور کی سنت ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سرید میں کھانا کم کھایا جاتا ہے کیونکہ سرید میں روٹی جا کر پھول جاتی ہے پھول جاتی ہے تو کوانٹیٹی اس کی بڑھ جاتی ہے ایک روٹی کا سرید کافی زیادہ ہو جاتا دیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ لگے گا اگر کوئی بندہ دو روٹیاں کھاتا ہے اگر وہ ایک روٹی کا سرید بنایا گا اس کو دو روٹیوں سے زیادہ لگے گا اور سرید کھانے کے بعد پیٹ بوجل نہیں ہوتا اگر آپ فرض کریں دو روٹی کھاتے ہیں تو جس وقت آپ روٹی کھا رہے ہیں اس وقت روٹی اپنی اصل حالت میں ہے جب میدے میں جائے گی تو پھر وہ پھولنا شروع ہوگی تو میدے پر سکل ہوگا بوجھ ہوگا لیکن اگر آپ ایک روٹی کا سرید بناتے ہیں تو وہ شوربے کے اندر پھول جاتی ہے اس نے میدے میں جا کر جو پھولنا وہ یہی پر پھول گئی اس کا سائز بڑا ہو گیا اب جب آپ اس کو کھائیں گے تو کھانے میں آپ کو زیادہ لگے گی میدے میں جا کر اس کا سائز اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا میدے کے لئے وہ سقیل بھی نہیں ہوگی اور جلد وہ حضم ہو جاتی ہے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے گرم کھانے کے حوالے سے ایک آخری بات عرض کر دوں چائے جو ہم بہت گرم پیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے شاید چائے ہی خلاف سنت ہو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن شاید ایسا ہی ہو کیونکہ نبی رحمت خاص طور پر جو ہم دودھ پتی پیتے ہیں دودھ پتی کو تو بالکل اتمران سے میں کہتا ہوں یہ خلاف سنت ہے سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سفر حجرت کی بات ہے کہتے پھر سخت پیاس بھی تھی بھوک بھی تھی طویل حدیث ہے کہتے پھر دودھ ملا تو حضور علیہ السلام نے اس میں پانی ملایا سرکار کریم علیہ السلام نے دودھ میں پانی ملایا مجھے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضور علیہ السلام نے خالص دودھ کو نوش فرمایا سرکار علیہ السلام دودھ میں پانی ملا کر پھر اس کو نوش فرماتے تھے تو ہمارے لئے دودھ میں پانی ملا کر پینا سنت ہے دودھ والے کے لئے تو پانی ملانا حرام ہے لیکن ہمارے لئے سنت ہے کیونکہ جو دودھ والا پانی ملا رہا ہے وہ تو ملاوٹ کر رہا ہے نا ملاوٹ کرنا تو حرام ہے تو جس کے لئے حرام ہے وہ دھڑا دھڑ کر رہا ہے اور جس کے لئے سنتا وہ نہیں کر رہا ہے تو ہمارے لئے دودھ میں پانی ملا کر پینا سنت ہے ویسے بھی دودھ نہیں پینا چاہیے اور دودھ میں جب ہم پتی ڈال دیتے ہیں تو یہ خالص دودھ کے اندر پتی ڈال کر ہم نے اس کا نقصان اور بڑھا لیا اب سب سے زیادہ کولیسٹرول بڑھنے کی جو عمومی وجہ ہمارے ہاں ہے وہ دودھ پتی کا پینا ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ترینے ہیں آپ کو کہیں گے دودھ پتی پیتے ہو چھوڑ دو فوراں چھوڑ دو تو دودھ پتی پینا یہ ویسے بھی منع ہے شریع اعتبار سے بھی اس سنت کے پیشے نظر اور کھانے کے فوراں بعد پینا اس طرف ہے کھانے کے فوراں بعد پینا ہم نے مکمل کھانا کھایا ہے اس کے اوپر پھر ایک پورا کپ کیلریز کا بڑھا ہوا ہم اپنے اندر انڈیل لیتے ہیں تو پھر شوگر نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا تو یہ اس کا وقت کا انتخاب یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے یہ بھی اس طرف کے زبرے میں آتا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی صحت نصیب فرمائے اور حضور کے طریقوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے امہ علیہ الدر بارم